بچو آباز آرہی ہے کیا حال ہے بلکم بیک ہاں چلیں میں نکالتا ہوں بلکل ہیں کچھ پڑھے میں دیتا ہوں آپ کو جی جی میں دیتا ہوں اچھا جی پہلا چپٹر ہے پہلا چپٹر سے سٹارٹ کریں گے میں ہم اپنی دیتا ہوں پہلا چپٹر سے سٹارٹ کریں گے پہلا پہلا چپٹر کا ہم نے فرایڈے کو کیا تھا کچھ نہیں کیا تھا اوکے صحیح ہوں ایک جی جو گریڈ ہے نا اس کو ضرور سامنے رکھیے اگر ایفین کرتے ہوئے یہ گریڈ بڑی ہلپ کرے گی آپ کی ان آرڈر ٹو ریوائیز سیبجیکت اتھا ہول پہل پہلیٹ اگر گوڈ وے اس گریڈ کے اندر جو بھی ہمارے ہیں ملتی ہیں ملتی ہیں اور ملتی ہیں اپنی ملتی ہیں نمی حسائر کو دمی ہیں سوالی نیا ملتی ہیں اپلاح پر Bird پر اگر میری بھی پیسے حسا اگر آپ یہ پاس پیپر کو سامنے رکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہم یہاں سے ہم سٹار کرتے ہیں اور اس کو اگر ہم ڈریک کریں تو آپ غور فرمائیں تو کوئی رو آپ کو خالی نظر نہیں آئیگی یہاں تک دیکھ لیں آپ مجھے تو یہ برکر پہ بھی ایسے کوسٹن آیا ہوا ہے یہ خیر ایک ہی تھیری ہے نا اس کو دو حصہ میں تو کوئی رو خالی نہیں کبھی نہیں آئی کوئی کولم خالی نہیں ہے اس کے اندر آپ دیکھیں دیکھ رہے ہیں تو تھیری ہے تو ہمیشہ آتی ہے یہ آٹم فورٹین میں نہیں آئی تھی پہلی جو اٹیمٹ تھی اس میں نہیں تھی تھیری کوئی باکتی ساری اٹیمٹس میں تھیری رہی ہیں کیونکہ آٹم فورٹین میں سیکنڈ چیپٹر میں سے کوسٹن کافی پرومیننٹ تھے کلاسیکل تھیری ہیں موڈن تھیری ہیں آل آر ایمپورٹنٹ ڈیفینیشن ہیں تین ڈیفینیشن ہیں بھی ڈیفائنڈ مینجمنٹ ہم نے ڈیفائنڈ کیا تھا مینجمنٹ کو مینجمنٹ بسکلی is all about planning organizing controlling یہ روز آف مینجمنٹ ہیں یہ کوسٹن آ چکا ہے بیپر میں مینجمنٹ کے کی روز کیا ہوتے ہیں ایمپورٹنٹ ڈیفینیشن ہیں یہ اس کی ڈیفینیشن ہے لیڈرشپ اور مینجمنٹ سیم چیز ہے ہالک ایسا نہیں ہے لیڈرشپ ایک ایسپیکٹ ہے مینجمنٹ کا پھر ہم نے سپر ویان کی بات کی تھی سپر ویان کے اندر ہم کیا کرتے ہیں ہم لوگوں کے کام کو look over کرتے ہیں we just look over what they are doing overseeing the performance or activities of the individuals making sure that whatever task they are doing it goes well بات کی جو بے ہمگناتی ہے جیسے ٹیفی کرتے ہی لیڈر کی تھیاری کے اندر بنے پافی تھیاریک تھیاری موچھتا ہوں طیقچوڑ سکوڑ جیسے ٹیلر رین کی تھیاری کے اندر طرح ہے تیاری میں پناہ شکعérie ہے بتا ہیٹھifies جانی سے ملتSay اندہ ساتھ جانے لیڈر ہابتی روب 하나 موسیقی 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 مجھے آپ کو سازت سے پہلے ہی mistakes کو سازت سے بھی کہو اس کے بعد اروک میں ہے تو تیار کرنی ہے ورنہا اوروک سے زیادہ امپورٹنٹ ٹوپ یچھے ہیں۔ موسیقی 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 بیورکرسی گورنمنٹ آرگنیشن جو ہیں پٹیکلر بیورکراتک ہوتی کیونکہ گورنمنٹ کو کلیر سیٹ آف رولز کے ساتھ اپریٹ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے روز میری سٹیورٹ کی جو تھیری ہے یہ بھی ویبر کی تھیری کو ہی ہائلائٹ کرتی ہے اس کے جو فیچرز ہیں بیورکرسی کے وہ تقریباً ویبر والے ہی ہیں کوئی خاص دیفرنس نہیں ہے آج نے کہا تھا کہ سپیشل آئیزیشن جو ہے وہ انڈیویجیوال کی بجائے جاپ کی ہونی چاہیے تاکہ اگر ایک بندہ جاپ چھوڑ جائے تو جاپ بھی سپیشل آئیز ایک تو ہوتا ہے نا انڈیویجیوال کی ہوتی ہے سپیشل آئیزیشن ایک ہوتی ہے جاپ کتنی سپیشل آئیز چاہیے اس کا مطلب ہے کہ جاپ کے جو جاپ ڈسکرپشن ہیں جو اس کے کانٹینٹ ہیں جاپ کے وہ کتنے ویل ڈیفائنڈ ہیں that is job سپیشل آئیزیشن د nochmal تمام طرف سے ہوتیا ہے کہ جو سپیشل آئیز کے بیورکرسی سپیشل آئیز کیوں جانتے ہیں کیوں جیسی خریفاری کیا ہے بیورکرسی میکید خریفاری خریفاری کمپلیکشیٹی آئیز میکید دا رہے میں بیورکرسی زیادہ آئیں گی صائفہ میکنے سے دنگوں میں گناہ بھی سایڈیوٹ نائن مارکز کا پہپر موسیقی 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 تو چھے لوگ جائیں وہ ٹیم بن گئی تھی ان کے سوشل ریشنشپ پیدا ہو گئے تھے تو مایو نے پھر کہا تھا یہ چار پوائنٹ دیئے تھے اس نے کہا تھا کہ یہ چار آرگومنٹس ہیں ہر کام کی ایک سوشل ویلی ہوتی ہے اس نے کہا تھا کہ سیلف انٹرس کی بجائے سوشل ویلی بھی اگر آپ پیدا کریں گے تو ورکر ایٹیٹیوڈ یہ ہے یہ ہم نے تھرڈ چپٹر بڑا تھا انفارمل ایٹیوڈ کی وجہ سے لوگوں کا ایٹیوڈ پوزیٹیوڈ ہو جاتا ہے بہیویئرز آ جاتی ہیں سیلف ایسٹھیم جتنی پوزیٹیوڈ ہوتی ہے اتنا لوگ زیادہ اچھا کام کرتے ہیں جتنا زیادہ آپ لوگوں کو اگر اگنائز کرتے ہیں پہجان دیتے ہیں سیلف اور بیلونگنگ بڑھاتے ہیں اور موٹیویشن جو ہے that is also affected by the relationship positive working relationship between workers and management so management کو communicate کرنا چاہیے conflicts are inevitable ناگذیر ہوتے ہیں but they should be managed effectively تو مایو نے کنفلوڈ یہ کیا تھا کہ چونکہ classical theories میں there is lack of attention to human relationship and that was the weakness in the classical theories اور اسی لئے ہم اس کو bridging theory کہتے ہیں کہ مایو کی جو تھیری ہے یہ bridge کرتی ہے classical کو modern کے ساتھ یہاں پہ اس نے ساری کے ساری تھیریز کو ایک سمرائز میں میں آپ سامنے پریزنٹ کیا ہر تھیری کا یہاں پہ ذکر کر رہا ہے early theories نے کہا تھا there is universality of management there is one recipe to cook everything scientific management کہتی ہے certain principles which can be applied to every single organization through every single way ہر قسم کے ادارے کو چلانے کا ایک ہی طریقہ ہے اور اس طریقے سے آپ اس ادارے کو چلا سکتے ہیں so there is one single way to manage every organization فیال نے کہا تھا کہ managers کے similar roles ہوتے ہیں اور آپ gmps use کر کے اداروں کو manage کر سکتے ہیں ویبر نے bureaucracy پہ debate کی تھی یہ پیرا گر آپ جو ہے summarize کر رہے ہیں اور دوسری اس کی تھیری کا جو پارٹ ہے کہ پیپر چاہیца خیوٹی پیاسی کو مشکریہ طریقہ موسیقی 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 کیا تھا آوچی نے کہا تھا کہ جاپانی ایسا جا کرتے ہیں جو مریقی نہیں کرتے اس نے کہا تھا کہ جاپان کے اندر مینجرز کا ہائی لیول آف ٹرسٹ ہوتا ہے ورکرز میں لائلٹی سٹرونگ ہوتی ہے ٹیم ورکنگ پر ریلائے کرتے ہیں ایمپلوئیز لائلٹی شو کرتے ہیں اپنے کمپنی کی طرف ایمپلوئیمنٹ فور لائف فوکس ہوتی ہے دیسین میکنگ کلیکٹیو ہوتی ہے تو یہ اپنے جیپنیز کمپنیز کے کریکٹرسٹکس ہیں جو کہا کے ٹیبل میں بھی سمرائز ہو رہے ہیں آوچی نے بسکلی امریکن اور جیپنیز کے مینجمنٹ سٹائل کو کمپیر کر کے اس نے ایک تھیری زی ڈیولپ کی تھی اپنی کتاب میں ہاو امریکن مینجمنٹ کینڈ میٹ دے جیپنیز چیلنج اس کتاب میں اس نے کہا تھا کہ کچھ امریکنز کے فوکسڈ ایریاز ہیں کچھ جیپنیز کے فوکسڈ ایریاز ہیں اور کچھ پوائنٹ پر اس نے امریکن کو بہتر کہا تھا اور کچھ پوائنٹ پر اس نے دونوں کو کنورج کر دیا تھا جیسے یہ کہتا ہے امریکن کا فوکس شورٹ ٹم ایمپلائیمنٹ ہے جیپنیز کا فوکس لائف لانگ ایمپلائیمنٹ ہے تھیری زی کے مطابق لائف لانگ نہ سی لیکن لانگ ٹم ایمپلائیمنٹ ہونی چاہیے یہاں ڈیسین میکنگ انڈیویجول کی ہے یہاں کلیکٹیو ہے یہاں اس نے جیپنیز کا سپورٹ کیا تھا اس کی تھیری اس لیے کامیاب ہوئی تھی کیسے اس میں پیورلی میں جیپنیز کو نہ امریکنز مینجمنٹ کو سپورٹ کیسے خود سے کچھ پاسٹولیٹس دیبلپ کیے تھے مگریگر نے کہا تھا کہ دو قسم کی مینجمنٹ ہوتی ہے تھیری ایکس اور تھیری وائی کے لوگ ہوتے ہیں تھیری ایکس والے جو ہیں یہ لوگ سست ہوتے ہیں تھیری وائی کے جو لوگ ہوتے ہیں لیے جس لوگ ہوتے ہیں تھیری وائی کے جو لوگ ہوتے ہیں ایسی سیٹویشن پیدا ہو جاتی ہیں جہاں پہ مینجر کو تھولیٹیٹیو ہونا پڑتا ہے اگر گریگر کے مطابق آپ نے اگر مینجر کو پروفیشنل کو مینج کرنا ہے تو پھر آپ کو تھیری وائی یوز کرنی ہے اگر آپ نے فلور لیول پہ آپریٹ کرنا ہے تو آپ کو تھیری ایکس یوز کرنی ہے اگر آپ کو کی ورڈ سمجھ آگے تو آپ کسی بھی ٹول کو اپلائی کر جائیں گے سنیریو بیس کسٹن کی اوکر سیون ٹول ہیں نیٹورک نیلیسیز پروڈجیکٹ مینجمنٹ کا ٹول ہے اس کا جو کی ورڈ ہے وہ پروڈجیکٹ مینجمنٹ ہے جہاں پہ ہم پروڈجیکٹ کی کمپلیشن کرٹیکل پاتھ اور اس کی ایکٹیوٹی اس کو مینج کرتے ہیں ٹول ہے گیم ٹھیوری detective writing میکنگ کا ٹول ہے جس میں آپ کا lightning کسی اور سے افیقٹ ہو رہا ہو یا آپ کی decision سے کوئی افیقٹ ہو رہا ہو کوئی آپ کی decision کو افیقٹ کر رہا ہے یعا آپ اس کی claim کو افیقٹ کر رہے ہیں یا گیم ٹھیوری اسے ہم promise dist Problem کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ کیورڈز ہیں جہاں پہ بھی strategic decision making کی بات آئے گی وہاں پی آپنان پر Sense процесс کی congesyنز کو Але مسل کرنا جہاں پہ بھی process کا ذکر ہوگا delays کا ذکر ہوگا congestion کی بات ہوگی وہاں پہ queuing theory اپلائے ہو جائے گی simulation کا component کا concept یہ ہے کہ where you have to evaluate the alternatives جہاں پہ آپ نے alternatives کو evaluate کرنا ہوتا ہے evaluate different strategy or different alternative اسے ابھی سپٹیمبر کے پیپر میں ایک situation آئی تھی جس میں لکھا ہوا تھا کہ ایک finance manager جہاں وہ different financing options کو consider کر رہا ہے and he is willing to choose the best option but that was simulation وہ simulation تھی تو آپ کیا کرتے ہیں آپ parameters کو adjust کر کے different hypothesis بنا کے آپ future کو forecast کرنے کی کوشش کرتے ہیں in order to predict in order to have the best possible alternative یہ simulation ہے mathematical logic جو ہے یہ simple parameters یعنی mathematical logic جو ہے یہ ہر جگہ استعمال ہوتی ہے network analysis میں بھی استعمال ہوتی ہے mathematical logic کا مطلب ہے کہ آپ simple variables اور parameters کو define کرتے ہیں جیسے آپ کا objective function ہے LP model پڑی نا آپ نے اس میں آپ ایک objective function define کرتے ہیں z is equal to 5x1 plus 8x2 یہ mathematical logic آگئی اب اس mathematical logic کے بعد آپ optimization کرتے ہیں اب آپ کیا کرتے ہیں mathematical optimization کے اندر اب آپ کیا کرتے ہیں آپ optical نہیں optimal optimal solution کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں we try to find out the optimal solution آپ optimal solution کو identify کرتے ہیں جیسے آپ نے again LP model میں آپ نے کیا کیا different corner solutions کو test کیا profit maximization کے لیے یہ mathematical optimization ہوگی mathematical modeling میں آپ mathematical concept اور mathematical language کو use کرتے ہیں ایک subjective situation کو mathematically model کرنے میں جیسے regression میں کرتے ہیں اب آپ regression میں کیا کرتے ہیں y is equal to a plus bx اب x کی value change کریں different components x کی value change کریں تو you can predict the value of y یہ mathematical model ہے mathematical model جو ہے یہ basically variables کا استعمال ہے to develop relationship between different parameters and different variables in particular real time situation تو ہر model کو ہر tool کو use کرنے کا طریقہ آنا چاہیے آپ کو اگر آپ کو طریقہ نہیں آتا تو وہ tool آپ کے لیے useless ہو جائے گا so be very clear and very careful that how to use that tool یہ بات سمجھا رہی ہے اس tool کو استعمال کیسے کرنا ہے آپ نے اس کے اوپر میں ابھی آپ کے ساتھ scenario based question بھی شیئر کرتا ہوں whatsapp group پہ ڈال دیتا ہوں i have to find that file میں ابھی شیئر کر دیتا ہوں ایلہ میں سے بھی upload کراتا ہوں ٹھیک اوکے آگے آجا اچھا یہ holistic approach یہ سارے کے سارے tools کی ہے یہ صرف mathematical modeling کی نہیں ہے یہ holistic approach جو ہے holistics مراد ہے overall ہے کہ پہلے potential solutions آپ determine کرتے ہیں پھر آپ alternatives کو evaluate کرتے ہیں اور آپ implement کرتے ہیں simulate کر کے آپ اسے implement کرتے ہیں that is implementation خیر یہ صرف پڑھنا ہے اس کے پر سوال نہیں آسکتا practically OR کہاں کہاں پہ استعمال ہوتی ہے profit maximization میں cost minimization میں critical path میں routing میں supply chain میں scheduling میں ڈیفرنٹ اس کے outcomes ہیں ڈیفرنٹ ویس میں OR کو ہم استعمال کرتے ہیں جیسے یہ simulation کی اس نے example دیئے لندن ہیتھرو ائرپورٹ پہ ایک terminal open کرنے سے پہلے انہوں نے simulate کیا مارچ 2017 میں یہ question آیا تھا پیپر میں broadly differentiate کرنے کو کہاں گیا تھا modern theories classical theories against a broader question was there کہ broadly classical and modern theories differentiate کرنا 8 نمبر کا سوال آخری part ہے skills of management management skills time management skills is important innovation creativity important ان میں بڑے short questions بڑے interesting questions بانتے ہیں examiner بڑے fancy questions جو بڑے clear cut خوبصورت سوال ہیں for example ایک یہ skill ہے innovation and creativity چار نمبر کا سوال آجائے innovation کی سورسز کیا ہوتی ہیں تو manager کا اپنا experience team brainstorming building mind maps delegation design these are what we call as fancy questions جیسے پیپر میں fancy question آیا تھا یہ بھلا پانچ نمبر کا سوال تھا barriers کیا ہوتے ہیں effective time management یہ پانچ ہوں points لکھتے ہیں پانچ نمبر کا سوال یا for example ایک یہ question آسکتا ہے okay information gathering کے چار tools listening observation interviews and questionnaire اچھا interviews effective interview conduct countries لیکن خلق شروع ایک خلق بہت انہیں بیمار مینٹورن کی ٹکنیکس کیا ہوتی ہیں یہ یہ قویسٹن تھا دس والدہ قویسٹن یہ قویسٹن تھا ٹکنیکس آف منٹورنگ منٹور کیا ٹکنیکس اڈاپٹ کرتا ہے دیکھیں اتنا سا پیراگراف ہے یہ چھے نمبر کا سوال تھا پیپر میں یہ سکس ماسکویسن تھا پیپر میں اس طرح کے قویسٹنز پک کرتا ہے اگزائیمنٹس تو آپ نے بلکل کسی قسم کا کوئی لوبول نہیں چھوڑنا سورس چپٹر تو منڈیٹری ہے نا کتاب کے چھے چپٹرز جو ہیں یہ آپ کی کامیابی میں آپ دیکھیں سپلائی چین مینجمنٹ ایک بڑا براڈ فینامینا ہے سپلائی چین مینجمنٹ ہے سپلائی چین میں کیونگ تھیاری بھی استعمال ہوتی ہے گیم تھیاری بھی استعمال ہوتی ہے سپلائی چین کے اندر کیونگ تھیاری بھی ہوتی ہے گیم تھیاری بھی استعمال ہوتی ہے مینلی یہ دو استعمال ہوتی ہیں کتاب کے چھے چپٹرز میں کوئی کمپرمائز نہیں کرنا کتاب کے چھے چپٹر ایسے ہیں جس میں کسی ہی قسم کا کمپرمائز پوسیبل نہیں ہے اپارٹ فرم آل ڈا موڈلز اینڈ تھیری سام ایچ چپٹر وہ گیارہ کی گیارہ چپٹر کی جو موڈل سی تھیری سی جو لسٹ ہے اسے ایگزاست کرنے کے بعد یہ چھے چپٹر آپ کی کامیاب کی کلیے بڑے امپورٹن روڈ پلے کریں سیکنڈ چپٹر میں ہمارے پاس دو پورشن سے سیکنڈ چپٹر میں مینلی ہمارے پاس پیسچل ہے this is پیسچل اور یہ ہمارے پاس انڈسٹری کے چار موڈل ہیں کمپیٹیو فورسز کے چار موڈل ہیں پیسچل کے ابھی تک اوورال ایک کوسٹن آیا ہے سینیریو کے اس کوسٹن سیٹویشن دی گئی تھی اور پیسچ کے فیکٹرز کو ایویلویٹ کرنے کو کہا گیا تھا پیسچل میں سے اگر دیکھیں جانزی پیسچل ہوتا گیا ہے انواریمنٹ اگردارے کی کیا ہوتی ہے انواریمنٹل فورسز کون کونسی ہوتی ہیں انواریمنٹ کے اندر کے کونس کے کونسی کیا ہوتی ہیں انواریمنٹ سے آپ کو دو چیزیں ملتی ہیں آپ کو تھریٹس اور آپ کو اپرچنیٹیز ملتی ہیں تو انواریمنٹل فیکٹرز جو ہیں they give business organization two things they give them their threats and they give them their opportunities تھریٹس کو دیفائن کریں اپرچنیٹی کو دیفائن کریں ہوتی ہی کیا ہے یہ دیفنیشن ہے پیسچل کے اندر سب سے پہلے تو آپ کا جو political اور legal factors ہیں وہ discuss ہوتے ہیں these are some of the aspects of political and legal factors کیونکہ دونوں ساتھ سا چلتے ہیں laws اور political factors دونوں ساتھ سا چلتے ہیں اگر کوسٹن آجا ہے کہ گورنمنٹ کے کی انٹرسٹ کیا ہوتے ہیں business کے اندر تو these are some of the key interests of the government in the businesses انڈسٹری کو nationalize کرنا یا privatize کرنا transport infrastructure کے ڈیسین لینا education environment taxation and subsidies laws کو ڈسکس کریں legal factors کون کون سے ہیں laws آتے کہاں کہاں سے ہیں تین لیول سے آتے سوپرانیشنل national level and regional level laws کس قسم کے ہوتے ہیں پانچ قسم کے laws ہوتے ہیں یہ بھی ایک fancy question employment laws کے aspect کیا ہوسکتے ہیں for example health and safety laws کو بگ کے اوپر ایک بریف سا نوڈ آسکتا ہے کہ safety laws کس طرح سے influence کرتے ہیں business کے decision کو اسی طرح data ہاں یہ بھی ایک fancy question ہے یہ personal data کیا ہوتا ہے types of personal data ordinary personal data sensitive personal data یا پھر principles of data security کیا ہوتے ہیں increase demand is a socio demographic factor socio demographic factor social cultural factor demand ہمیشہ society social factor میں فال کریں increase demand is a socio demographic factor جو چیز customer سے relate کرے گی وہ social demographic میں آئی گی competition laws discuss کیے تھے consumer rights اب یہ question آسکتا ہے جی کہ contract کے basic elements کیا ہوتے ہیں یہ تین نمبر کا سوال آجائے آپ کو what are the basic elements of a contract اس طرح کے questions ہیں انہیں کہتے ہیں fancy questions straight forward question ہوتے ہیں direct memory کو hit کرتے ہیں اور اگر اس وقت آپ انہیں click کر جائیں تو یہ مفت کے نمبر ہوتے ہیں اور خدا نفاصلہ اگر آپ نہ hit کر سکیں تو پھر definitely you are going to lose the marks economic factors سب سے lengthy ہیں economic factors میں macro economic factors تو disaster ہی ہے کسوں کا اس کے اوپر short question آسکتا ہے paperment lengthy detailed question کبھی بھی نہیں آئے گا inflation کیا ہوتی ہے unemployment کی types کیا ہوتی ہیں economic stagnation کیا ہوتی ہے international payment balance of payment کیا ہوتا ہے fiscal policy monetary policy how to measure the economic activity macro اور micro آپ کے دفعہ بھی آسکتے ہیں آپ کے دفعہ بھی آسکتے ہیں آپ کے دفعہ بھی آسکتے ہیں دو تین نمبر کا ایک short question نہیں again چھوڑنا جو ہے نا that is a very critical thing دیکھیں پڑھیں ضرور اتنا پڑھیں کہ for example اس میں سے پر ایک چار نمبر کا سوال آجائے تو concept اتنا تو ہو کہ دو مارک سیکیور کرتے ہیں اس میں سے دیکھو کچھ چیزوں جو ہیں وہ تو zero compromise والی ہیں no compromise at all جیسے for example دو تھیریز ہیں پہلے جوپٹر کی تھیری اسے Taylor کی تھیری ہے Taylor کی تھیری میں سے اگر چھے نمبر کا question آتا ہے اگر آپ اس میں سے پانچ مارکس نہیں score کر سکے تو یہ disaster macro economic factors ہیں اتنا ضرور ہے concept clear کریں اور ضرور اتنا پڑھیں کہ اگر اس میں سے چار نمبر کا کوئی question آجائے out of the blue کہیں سے بھی اٹھ کے آجائے تو کم از کم ایک دیڑ مارک تو score کر سکیں گے اس میں اتنا تو کم از کم آپ کو ہاتھا ہونا اگر پوری کتاب میں یہ تو possible نہیں ہے کہ آپ equal level of effort کے تھو equal level of اس میں intention کے تھو آپ measure کریں نہیں نہیں I don't think so پورے پیسچل میں سے آئے گا independent micro micro میں سے نہیں آئے گا scenario پورے پیسچل میں سے آئے گا micro micro میں سے نہیں آئے گا اس طرح مایکرو میں دیکھیں مایکرو تو خیر ایسے بھی بہت آسان ہے میکرو فیکٹرز جو ہیں وہ ایسے بڑے یزی demand supply elasticity elastic demand کیا ہوتی ہے in elastic demand کیا ہوتی ہے these are some of the key thing اس کے اوپر ہا سکتا ہے موسیقی 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 مجھے پانچ نمبر کا سوال تھا مجھے پانچ نمبر کا سوال تھا مجھے پانچ نمبر کا سوال ہدا کر جانب است ، شرم مجھے پانچ نمبر کا سوال ہے مجھے پانچ نمبر کا سوال ہاں موسیقی 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 سپلائر کی بارگین پاور کب سٹرانگ ہوتی ہے؟ ہے مجھے باہتے ہیں مجھے باہتے ہیں کہ اس لئے ا پچھے اور چیزobi روہ خصوات کی کیا بہتے ہیں مجھے بہتے ہیں مجھے بہتے ہیں مجھے کوئی بتائیں گے اور گھر میں پچھے ویہاں گی ہیں تو دیرا سے کہہ پچھے اور چھوٹے 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 گا ہے تو سبب ہم نے آج کلاسد Academy وان فورٹی فائیو کے بعد ہی سٹارٹ کی ہے انشاءاللہ کل بھی کریں گے میں نے تھرزجے تک آپ کی ساری ریوینز پلان کی ہیں تو انشاءاللہ چار دن میں ہم نے پوری بک کو ریوائز کرنا ہے ٹھیک ہے اور کے ابھی کچھ پریکٹس کوسٹن میں اپلوڈ کرتا ہوں آپ کے لیے وہ پریکٹس کیجئے ان کو دیکھئے ٹھیک ہے باقی کوئی خوری ہو ریوینز میں کوئی پرابلم ہو تو ضرور مجھ سے رابطہ کیجئے ٹھیک ہے جی چلیں کل ملیں گے انشاءاللہ کل ملتے ہیں اوکے بچوں اللہ حافظ